آج انسان نگر میں سیلانی گروپ کی جانب سے عام دعوتیں افتار رکھا گیا ہر سال کی طرح ام سال بھی عام دعوتیں افتار کا پرگرام رکھا گیا جس پرگرام میں بھاری سنکھیاں میں لوگ نظر آیا اور لوگوں نے افتاری کی اس موقع پر آئے ہوئے تمام مہمانوں کا سواگت وہ سمبان کیا گیا اور سیلانی گروپ کے عدیق نصیم خان اور شمیم خان ان کی پوری ٹیم نے اس کام کو انجام دیا ہر سال اپنی محنت کو انجام دیتے ہیں اسی طریقے سے سیلانی گروپ اور بھی لوگوں کی خدمت سماس سیوک کے لیے ہمیشہ قدم بڑھائے آگے رہتی ہے جس کو لے کر آئے ہوئے تمام مہمانوں نے اس کو لے کر کیا کہا سنیس خاص ریپورٹ میں آج یہاں پر جو سیلانی گروپ کی طرف سے اتنا بڑا افتار پرگرام کیا گیا ہے میں سیلانی گروپ کے تمام بادہ دکاری جتنے بھی لوگ ہیں محلیہ لوگوں کا تپنا شکریہ عادہ کرتا ہوں اور ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بھلایا اور اتنی اچھی یہاں پر جو دعوت انہوں نے رکھی ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں یہ لوگ ہر سال جو اتنی بڑی دعوت رکھتے ہیں اور ایک اچھا پرگرام یہ لوگ کرتے ہیں ہر سال اس لئے میں سیلانی گروپ کو تباہم لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ سمم الحمدللہ ماشاءاللہ یہ پرگرام ساتھ سالوں سے لگتا ہے چلتا چلا رہا ہے اور میری نالیج میں کتن کم چاہ سے پانک سال ہو گیا ہے اور الحمدللہ ہر طریقے کے لوگ یہاں پر روزہ افتار میں شامل ہوتے ہیں ہندو مسلم سیکھ عیسائی اور بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ روزہ افتار کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کا رمضان شریف کا چاہ راشن ہو وریبوں کو کپڑا ہو اور سمائیوں کا انتظام ہر طریقے کا انتظام الحمدللہ یہ سلانی گروپ جو اپنا یہ پورا کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ نگر سیوہ کو گیرہ موجود ہے ان سب کے تعاون سے اور بھی لوگوں کے تعاون سے ماشاءاللہ ہر ایک کام اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ تو سلانی گروپ ہر سال جو نا کرتا ہے پورگرام اور جو لوگ جو نا اچھا پورگرام کرتے ہیں اس کے لئے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ پورگرام میں سید مات اثرب میاں کے آنے سے اور چار چان لگ گیا ہے اس پورگرام میں اور سلسل میں سلانی گروپ کے تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے یہ ہمارا سلانی گروپ جو ہے میرے بچپن سے ہم سب ایک ساتھ کھیلے ہیں پڑے ہیں اور آج اہم بات بتانے جا رہا ہوں اس سال پہلے میں پہلی بار افتار پارٹی کو سمیم بھائے کے گھر پہ آیا تھا اس دن بھی شنیوار تھا اتفاق سے آج بھی شنیوار ہے اور آج یہ افتار پارٹی ہوئی ہے ان کی سب محنت ہے اور بہت اچھے سے کارے کرم ہر سال یہ کرتے ہیں اور میں اوپر والے سے یہی کہوں گا کہ ان کو ایسے ہی شکتی دے دو کہ ایسے ہی سبھی کو ایک جھوٹ کر کے ہر سال یہ کارے کرم کرتے رہے اور آج مجھے یہاں بلایا اس گروپ کو بہت 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 دیتا ہو مفار بارٹی رکھی جاتی ہے تو ہم لوگوں کا منصہ یہ رہتا ہے کہ وہاں پہ ہندو مسلم سہم مل کے آئے اور بھائیچارگی بڑھائیں اور سہیرانی گروپ کی جو آفار بارٹی بھی ہم لوگوں کو اربائٹ کیا گیا اس کے لئے میں ان کا بہت بہت شکریہ آ رکھا خاص طور سے بہت مبارک بات دوں گا یہاں سے ایک اچھی مثال مل لی ہے ہندو مسلم کی اقتا کی ہمارے سینئر لیڈر ہمارے سریف بغت صاحب اور ہمارے سنسطہ کے جی جاؤ سنسطہ کے ایک ممبر ہیں اور ہمارے حضرت جی ہیں علیم بھائی ہیں ابباد بھائی ہیں دادا ہیں تو ایک بہت بڑی مثال خاص طور سے یہاں پہ ہندو مسلم کی اکتہ کی ملتی مجھے بہت خوشی ہوئی اور ہم لوگ ہر سال یہاں رہتے ہیں اور میں مبارک بات دوں گا خاص طور سے سہلانی گروپ کے عددکش کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئی صحیح رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اسی طریقے سے ان کو وہ کرتے رہے کہ ہمیشہ یہ افتار پارٹی رکھتے رہے یہ افتار پارٹی اور اس افتار پارٹی کا ایک یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہندو مسلم ایک تھا ہندو مسلم ایک تھا اور سہلانی گروپ کے صدر اور سہلانی گروپ کے تمام مبرانہ کو اور اہل انسان رکھتے میں سب لوگوں کو اپنے طرف سے مبارک بات دیتا ہوں اسلام علیکم ہمارا سندیس یہ ہے کہ ہم ہر سال یہ پروگرام کو ہر سال ہم یہ پروگرام کو کرتے ہیں ہمارے حجرت سید مہاج اشرف ان کی قیادت میں یہ پروگرام ہوتا ہے اور ہمارے مولے کے بچے جو اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ہمارا سہلانی گروپ ہے اور اس میں حجرت کے اس میں ہم لوگ کچھ بہت کام بھی کرتے ہیں جیسے گریبوں کو آناج کپڑے لتے یہ سب دینا کرنے کا اور میں تو بس یہی بولوں گا میں جانا بول بھی نہیں سکتا یہی بولوں گا کہ میرے سہلانی گروپ کے جتنے بھی میمبر سے میں ان کا بہت بہت سکر گجار کرتا ہوں کہ ان لوگ نے بہت اچھے سے اس کام کو انجام کیا ہے ماشاءاللہ آج یہ پروگرام ہوا آٹھوہ سالوہ پروگرام ہے یہ تمامی لوگ کا کورپریٹ ہے ہمارے عباس بھائی تمام لوگ ہمارے حضرت اور جتنے بھی مولے والے بچے وغیرہ سب کے کورپریٹ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ